ہم نے سائی ایف سی کے ساتھ جو کہ سپیشل انویسمنٹ فسلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کے ساتھ مل کر اور سٹیٹ بینک آف پاکستان سے مل کر ایک نئی سکیم تشکیل دی جس کے تحت پاکستانی آئی ٹی کمپنیز اپنا ایکسپورٹ ریویڈیو کا پچاس فیصد حصہ ڈالرز میں رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دس ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ ریویڈیو اور اس کو پاکستان لے کے آتے ہیں تو پانچ ڈالرز آپ ڈالرز میں رکھ سکتے ہیں ایک ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹ میں اور اس کو بغیر کسی قدرن کے باہر سپینڈ کر سکتے ہیں اس طرح ہی آئی ٹی کمپنیز ان کے جو باہر سوفیٹ ڈیولپرز ہیں ان کے جو مارکٹنگ آفیسز ہیں سیلز آفیسز ہیں ان کے جو اخراجات ہیں وہ پاکستان سے سپینڈ کیا جا سکتے ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ کمپنیز اب یہ دکت محسوس نہیں کرتی ہیں کہ باہر سے ڈالرز پاکستان لے کر آئیں اور ایک ماہ میں اکتوبر اور نویمبر کے تیس دن میں اس انٹروینشن کی وجہ سے چودہ فیصد ہمارا ایکسپورٹ ریویڈیو بڑھ گیا جو اس فقط دو سو انسٹھ ملین ڈالر اور پچھلے سال کے اگر موازنہ کیا جائے تو تقیباً بیس فیصد بڑھ گیا اور اگر یہی ٹرینڈ کنٹینیو رہا تو انشاءاللہ اس سال جون جولائی تک ہم ساڑھے تین چار ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تک پہن جائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے دو سال میں پاکستان دس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہوگا